وہ علامہ ناصر ملنی صاحب کے ساتھ اظہارِ حمدردی کرنے کے لیے ان کی رہیشہ پہ آج جاؤں پہ حضر ہوا ہے ہم نے پہلے بھی پاکستان علامہ کونسل کے پلیڈ فارم سے ان کے تحفظ اور ڈیفنس کی آواز پتائی تھی ہم اس وقت بھی علامہ صاحب کے ساتھ تھے ہم آج بھی علامہ صاحب کے ساتھ تھے میں سمجھتا ہوں کہ ان موجودہ حالات کے اندر جو پوری دنیا کے اندر جو حالات بنے ہوئے ہیں علامہ صاحب نے یقینا یہ اپنے بڑے پن کا اظہار کیا ہے حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر انہوں نے عمل کیا ہے یہ عالم دین ہیں اور معاشر کے اندر عالم دین کی ایک عزت ہے اور ان کا یہ بڑا پن ہے جس کا آج انہوں نے اظہار کیا ہے میں پاکستان علامہ کونسل کے پلیڈ فارم سے بھی ان کو اس عمل پر اخراج تحسین پیش کرتا ہوں علامہ صاحب ایک دین کے مبلغ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت کا ذریعہ بڑے ہیں اور ان حالات کے اندر ان حضرات کا آنا معافی مانگنا اپنی جگہ پر ہے لیکن علامہ صاحب کا معاف فرما دینا یہ بہت بڑا پن ہے اس پر اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر بھی تاثرمائے اور میں سمجھتا ہوں کہ علامہ صاحب کی جو عزت ہے جو مقام ہے جو شان ہے وہ تو بڑا ہی ہے لیکن پوری دنیا کے اندر علماء کا شان ہے وہ بھی بڑا ہے علامہ ناصر مدنی صاحب کو اللہ تعالیٰ مزید دین اسلام کی جو تبلیغ کرنے کی جو اشاعت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق رسیب فرمائے میں ایک بار پھر آخر میں علامہ صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں باتیں ہوتے رہیں گی علامہ صاحب لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑے پن کا اضحاد کیا ہے آخرت میں بھی جزا ملے گی اور انشاءاللہ جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو مظلوم لوگ ہیں دن پر زیادتی ہوتی ہے ہمیشہ عزت کی انہی کی ہوتی ہے مقام بھی انہی کا ہوتا ہے شان کی انہی کی ہوتی ہے علامہ صاحب آپ پہلے بھی ہمارے دل میں تھے آپ آج بھی آج بھی آپ ہمارے دل میں ہیں انشاءاللہ آئندہ بھی آپ ہمارے دل میں رہیں گے اور آج کے اس مسررت اور خوشی کے جو لمحات ہیں پاکستان کے عوام بھی اور پاکستان کے جو لوگ باہر ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو صلعہ وہ ہے جو اعتدال پسند ہے جو اس بات کو پسند کرتا ہے معافی کو یقیناً ہر ایک ساتھی جو ہے وہ کسی بھی مسئلہ کا ہو وہ خوش ہے اللہ تعالیٰ علامہ ناصر مدنی ساتھ کو بھی جرائے خیر نصیفہ یہ بھائی مرم آمدہ ساتھ ہیں وہ مجھ سے ہے سب اللہ ہی میرا شہید کو آمدہ کرتا ہے مہاں اس لڑے گوسا کا ناطمہ بھائی مرم آمدہ میں ان ان بھائی پارڈیوں کو بھائی مارک بھائی پیش کرتا ہوں آج کے دن اور مدنی صاحب کا شکریہ دار کرتا ہوں یہ بہت اچھے انسان ہے انہیں بڑی اللہ نے انہوں کو حزت دیا ہے اور ان میں کہا کتنا بڑا دل ہے جو آرہ آپ سب دوست دیت میں توانی طرف سے دونوں گھر وارہ کو مبارکہ شروع کرتے ہیں میں ایک بات سکتا ہوں کہ یہ جو آج ہم نے خوشی کا جو موقع دیتا ہے یہ جو مسرد کے دماغت ہیں یہ ہمارے بذرد ہیں میں آجی ساتھ ان کی محنت ہے اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دو فریقین کے درمیان جو شرح صلاح کرواتا ہے اس کو مقبول حجر عمرے کا سواب ملتا ہے تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے حضر عمری کا سواب کیا ہے اس پر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی حسیٰ فرمائیں گے اور آخرت کے اندر جو جزا ہے وہ تو نہیں آپ کو بھی آج اس پر اترازت تاثیر پہلیں گے مدری صاحب ہے تو یہ مدری صاحب نے آج محاف کر کے اور انہوں نے افریکالی محان کے ایک بڑے رہن کا دونوں پارٹی مصبودی ہے جس کا ہم ان تمام طریقہ کے بے حق مستقی ہے مجیسے صاحب نے قیمہ عمری صلی اللہ علیہ وسلم عمری قریب عمری صلی اللہ علیہ وسلم عمری صلی اللہ علیہ وسلم عمری صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان میں میرے جتنے خطابات ہیں سب سے زیادہ برداشت پہ ہوتے ہیں کہ امام زین العابدین نے اپنے باپ بابا حسین کے حقوقانی پہ آئے تو یہ تو مالک کلے والے بھائی ہیں مارا مسلمانی والا عشتہ تو بھائی رزان عجر صاحب عمری افران صاحب اور علیہ السلام ان کے بھائی صاحب وہ میرے بھائی کی عمکے ہیں میں تو ان کے سفید والوں کو گیٹھ دیکھ کر ان کے گھر میں آگے کر تو تمہارے گھر میں سفید والوں میں میری والدہ ہیں حالتہ ان کو سفید والی مالدہ میں تو میں آپ نے اس گھر میں سروردہ سے میرے دوست ہیں بہت دیرنا جنابی صلی اللہ علیہ وسلم محافظار کولی صاحب سروردہ چھے مہنا سروردہ ان کے ریفرنسے میرے پر بہت یہ سروردہ پہنچی ان میں سے کچھ تکیہوں بھی اسمت اللہ صاحب نیازی جو سٹائی ہوئے اور کانسٹو کر رہے ہیں نیازی کانسٹو ان کے روئیے نے مجھے یہاں تک بدلا کے انہوں نے وہاں بھی پیار سے بڑھانے کی کوشش دی ہے اور اسمت اللہ نیازی صاحب وہ آرکتولی صاحب ان کے پیوٹے کس دی ہے میرے ترس کانسٹوی میں کانسٹو پہنچے تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ لوگ تکلوں کی دشمنیوں پر سلوک کرتے ہیں تو میرا کمبیشن ہی ہے کہ میں اسلام کی تلیم دیتا ہوں اور روز لوگوں کو کہتا ہوں کہ میرے نبی نے کیا سی لوگ کی پتر مارا نہ دوا دے اتشانہ نے مدنی سرکار دیا سارے رنیا مالے افر 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 اس بات کا اعلان کرتا ہوں میرے ساتھ میرے بھوک کی نیرے لگوست عزف معاف عبدال معاف عبدال عفیس صاحب اور عزف معاف عبدال عفیس صاحب میرے وقیل نہیں ہیں یہ میرے بھائیں ہیں اور عقیل ہر جگہ ساتھ نہیں ہوتا آج میرے بھائیں طرف کھڑیں گے یہ تو دو بجے تک میں نہیں سوتا تھا دو بجے تک یہ نہیں سوتا ان کی وجودگی میں عام عبدال عزف صاحب شکر پوری میرے کسی جماعتی لیعات سے دوست نہیں میرے ایک عقیدت والے رشتے سے دوست نے کہ ان کے درس ہم نے مینی خیز بھائی آپ رضی صاحب شکریہ احمد صاحب اور پھر جناب لامہ رحمان صاحب یہ لامہ طہرح صاحب کے نمو میں ان سب کی مجودگی میں میڈیا کے دوستوں کے سامنے سب سے پہلے جتنے فیس بوپ یوٹیوب جن دوستوں نے میرے چننوں نے میرے مکھنوں نے میرے لئے آواز ٹھائی اور تمام اسلامی جماعتیں اور سیاسی جماعتیں اور دینی جماعتیں اور جتنی جماعتیں بلکہ سکھ کمیونٹی اور ہندو اور جتنے مسیح برادری پادری صاحب اور ننکانہ صاحب سے یہ جو جو بھی میرے کار میں آئے میرے لئے واز ٹھائی جتنی جماعتیں آئیں رفیسر اس اطماء ساجن میرے سنیٹر صاحب کے سمیت وہ سبھی اور سنیٹر سراج الاخ صاحب جماعتیں اسلامی نے بہت سٹگل کی سبھی جماعتیں میں آج اپنے یہ فیس بک ورس ٹک ٹوک اور یوٹیوب اور خاص کر کے یہ میڈیا کے جتنے نمائنے کھڑے ہیں ان سب کو سلوٹ کرتا ہوں کہ میرے لئے آپ نے واز ٹھائی اور آج یہ جتنے بزرگ میرے گار میں تشریف فرمائے سلوک کرانے کے لئے آئے اور سلوک کرنے کے لئے آئے یہ خاریاں سے ہمارے مہمان ہیں اور خاریاں سے ان کے لئے ہمارے دروازے ساری زندگی دل کے بھی کھلے ہیں اور تماغ کے بھی کھلے ہیں اور پیار کے بھی کھلے ہیں اور میں سلوک دل سے چونکہ وہ بھائی تو زیادہ اردو بات نہیں کرتے زیادہ انگلش بولتے ہیں رضوان صاحب میرا چاند نے گا ہے میرا مطلب میرا مطلب تو اے بھائی ایج میں عالم بھائی بھائی اگر کوئی بلتی کر لیں زیادتی ہوگی جو جو انہ انظام میرے تلائے آج جو سار تو ان واسطے میرے کہا رہے رات انہ دل مرشد بلاورہ شریف تو عزت معاف حق تبیب صاحب میرے شریف لائے میں سب کی عزت کرتا ہوں اور سب کو خراج تسیم پیش کرتا ہوں کہ وہ اس قصاد والے معاملے سے نکل کر کیونکہ یہ لندن پلٹ انسان ہیں کبھی کبھی پاکستان میں ممانوں کی دور پہ آتے ہیں تو انہوں نے اچھے پن کا مزارہ کیا ہے کسی کے کار چانہ یہ عزور کریم کی سنت ہے ہمارے نبی کی سنت ہے یہ بڑے پن کا مزارہ کر کے میرے بزرگ عزت معاف چودری علیہ آس گجر صاحب کیونکہ میری زیادہ دوستی ہیں بھی گجر وں سے یہ لاہور میں زیادہ گجر میرے دوست تو میں آپ کو اپنے گھر میں خوش آمدید گئتا ہوں اور اسمت اللہ نیازی صاحب اور ناظر مستانہ صاحب مارے گر میں ایک مارے اصلاح کی دوستیان پہنچے ہیں میں ان سب کی مجھوکی میں آل رسول سیزاد حسین شاہ صاحب نے اسمت اللہ نیازی صاحب کے پیچھے رہ کر بہت مجھوک کیا کہ آپ مرد مرد تو زہد صاحب آل رسول نے دن پاس کھڑے میرے پاس یہ میرے بھائی ہیں میں سب کی مجھوکی میں اعلان کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو بھی میری رنجش تھی انہوں نے جو الزام تراشی کی میں اس کو زرداش کر کے آ یہاں تک پہنچا اور ان کے بڑے بھائی کی مجھوکی میں عمران صاحب اور علیاء صاحب ان کے والد صاحب کی مجھوکی میں بھائی رسول کو اور ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں محبت کرتا ہوں اور انشاءاللہ میں اس میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ایندہ امید رکھتا ہوں کہ یہ سلو دین اسلام غلی ہو دل والی ہو آئندہ زندگی میں ایسی کوئی شار نہ پھوٹے کہ جس کے بعد ہم دوبارہ پھر اسی مہات پر کرے ہوں ہم انشاءاللہ یہ بزرگ اعلان کریں ان کے والد صاحب آنے کر آپ آنے میں بزرگ سے الان کرانا چاہتا کہ والد صاحب اور ساتھ ساتھ بات کرتے میں بہت شکر بزار آپ سب آمن دین خواہ جتنے یہ چینل والے جتنے ساتھ لیا اور اس کار خیر میں جتنے بھی لوگوں نے حصہ لیا یہ انشاءاللہ سب کیلئی جزائے خیر ہے اس کا سواب انشاءاللہ سب کو بلے گا اور میں آخر سے پھر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو شرط تھا اس کو بٹھانے کے لیے جس جس دوستوں نے قداردہ کیا اور آف سور پہ مدلی صاحب کو مدلی کا مظاہرہ کیا اللہ تعالیٰ کو اس کی جزائے حیرتہ فرمائے گا اور انشاءاللہ یہ میں ان کے بزروں کی جگہ پہ ان کے ساتھ ہوں ساتھ بین ان کے ساتھ جوڑ لیے انشاءاللہ کبھی بھی دوبارہ ایسی نوبت نہیں آئے گی کہ کسی بھی عالم دین کی شان میں وہ ایسی دوساخی اور یہ میں باور کرنے چاہتا ہوں کہ یہ وقیل صاحب میرے بھائی ہیں اس واقعے سے پہلے ہمارے سالوں سال سے مسجد سے دوستی ہے تو وہ ہوگی انشاءاللہ کچھ بات ہے ڈیٹ میں تکہ تککہ کسی بھائی کرنا ساتھ بھی قیمارہ کچھ بھی کی گئی بھی بلک ہمارے سب تکٹھ شیرا جگہ صاحب پہ مدلہ پہ خیرونہ کچھ بھی دوبارہ کچھ بھائی اخری کچھ بھائیٰ کرنے کی کچھ بھائی کچھ ہی کو سوال کرنے کی کسی کو اس کا کی طرف کچھ بھائی سلام ایک خیرونہ کچھ بھائی جب دل سے صلاح کی تو ایک لفظ جانے گا آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب میں بہت مشکل ہوتے ہیں ایک آت سوال ہے اس لیے کہ جو بات ختم ہوگی ہے ایک آت سوال ہے اس لیے کہ جو بات ختم ہوگی ہے ایک آت سوال ہے سنویں سنویں جیسا آپ نے زیادہ ایک منٹ بات سوال ہے مدری صاحب اوپر جو تشدد کیا گیا وہ ان کے ذاتی ایک معاملہ ہے لیکن سنویں جیسا مدری صاحب بتائیں گے کیا وہ واپس آگئے ہیں دوسری بات بھی ہے کہ یہ ایک ہدارہ چلا رہے ہیں جو یتیموں کے لئے خالصتا ہے اس کی روزی روڈی اس سے یوٹیوب چینل سے چاہتے ہیں جو وہ جو نقصان ہوا وہ یہ لوگ پورا کریں گے یا وہ بھی آپ معاف کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ اور اس کا معاملہ آپ کی ہاتھ تک ہے وہ اس کا جواب جنگی ہے جی بلکل وہ چینل میرا ریکاور یوٹیوب نے کر دیا ہے باقی جو اس میں کوئی دولہ تین لکھ نکالا ہوگا وہ نیازی صاحب نے کہا ہے کہ اس کا سارا زالہ ہم کریں گے تو وہ کیا دو تین لکھیں اس کی حصیت کے ہیں تو یہ میرے بھائی ہیں آپ جو ہے نا ان کے مطلق جو ہے انہوں کے دل میں میرے جو باری میں جائے نہیں مجھے صاحب مانگے ہیں بس ایک بار کریں بس یہ پوچھنے سواں وہ پوچھتے ہیں چینل کی اپنے ویڈیو ایڈٹ کی میڈیا کے ساتھ آپ نے کہا ہے کہ مدری صاحب سے ہٹ کے ہی ہے بہت شکریہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ اللہ علیہ وسلم مرسٹیز لینڈ کروزر وی ایٹ ہلٹس کلٹس جناب دے گھڑیاں تانو باقی اگر آپ کی کوئی قدمت میں یا آپ کے سچے مسئلہ تو میں سکتے ہیں